نہیں ہے اپراد اور خاندانوں کی بادشاہتوں کے خاتمی کے لئے نہیں ہے کشمیر کے آزادی کے لئے نہیں ہے نورک کشتی ہے مفادات کے لئے ہے پرسی کے لئے ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نورک کشتی کا سارا نقصان نپیڈی ایم کی لیڈر ان کو ہے اس لئے کہ وہ خوشحال لوگ ہیں وی آئی پی لوگ ہیں کارخانے چلتے ہیں شگر ملز چلتے ہیں کاروبار چلتا ہے ادھر بھی کاروبار ہے باہر بھی کاروبار ہے بچے خوشحال ایندہ نسلوں کے لئے عرب ہاں انہوں نے بینک ایکاؤن جمع کیا ہے پی ٹی آئیو والے بھی بڑے بڑے جاگردار ہے سنتکار ہے ہیلیکاپٹرز والے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایک لیٹر پیٹرول ایک ہزار کا بھی ہو جائے پی ڈی ام اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کی لیڈر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایک کلو آٹا پانچ سو کا بھی ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ شہزادے ہیں اور اپنے حال میں مست ہے مسئلہ غریب عوام کا ہے کہ وہ صبح نکلتے ہیں مزدوری کے لئے دو تین سو روپیہ کماتے ہیں اس پر ایک کلو آٹا ایک سو ساٹھ روپیہ کا آپ کے لاہور میں نان تیس روپیہ کا ہو گیا کہ لئے لوگ دال چاول کے ساتھ گزارہ کرتے تھے اب وہ بھی نہیں مل رہا ہے میں دو دن قبل کراچی جا رہا تھا یہ ارپورٹ پر ایک بہن ملی اس نے کہا کہ بھائی ہم روز گوش کانے والے لوگ ہیں اب ٹماٹر اور پیاس کے ساتھ گزارہ کرنے پر مجبور ہو گئے یہ خوشحال لوگوں کی بھی یہی حال جو عام لوگ ہے ایک مخصوص طبقہ خوشحال ہے باقی سب لوگ پریشان ہیں اچھی اکمرانی دینے میں یہ لوگ ناکام ہو گئے تینوں پارٹیاں اچھی اکمرانی کی جو بین الاقامی انڈیکیٹر ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں عام آدمی خوشحال ہو تو کیا آپ لوگ خوشحال ہیں اگر آپ میں سے کوئی ایک آدمی بھی خوشحال ہے آپ صحافی لوگ ہیں عام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں میں جب بھی بازاروں سے گزرتا ہوں صحیح بات یہ ہے کہ سب کے چہرے مرجائے ہوئے سب لوگ پریشان حتیٰ کہ وہ سکول کے بچے جس کو صبح کوئی دس روپیہ ملتا تھا وہ ایک ٹاپی ایک بسکٹ کا ڈبا خریدتا تھا نئی حکومت نے وہ بسکٹ کے ڈبے پر بھی ٹیکس میں اضافہ کیا ٹاپی پر بھی ٹیکس میں اضافہ کیا قلم اور کتاب اور کافی پر بھی ٹیکسیں لگائے ہیں تو اب سکول کے بچے بھی ڈپریشن کے شکار ہو گئے پریشان ہو گئے یہ کوئی نہ مبالغہ کر رہا ہوں نہ افسانہ بیان کر رہا ہوں صحیح بات یہ ہے کہ مجھے تو سارا دن لوگوں کے درمیان بیٹھ کر سن کر غمی اور شادیوں میں جو بھی ملتا ہے ہر آدمی پریشان ہے اس کا تعلق پیپل پارٹی کے ساتھ ہو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو پی ڈی ام کے ساتھ ہو اعتراب بھی کرتے ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے ہم لوگوں کو کچھ نہیں دے سکے اور تیس کروڑ عوام اس وقت ایک دلدل میں پنز گئے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں کیا کرے اور نہ پیچھے پہلے ملک سے باہر جا کر کوئی نہ کوئی روزگار ملتا تھا اب وہ راستے بھی بن ہو گئے ہیں ایک اچھی ہکمرانی کا دوسرا انڈیکیٹر بین الاقوامی سطح پر یہ ہو کہ امن و امان ہوتا ہے چلے اگر غربت بھی ہے امن میں تو ہوں جب افغانستان کے لوگ آتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں افغانستان کا تو یہی جواب دیتے ہیں کہ غربت تو بہت زیادہ ہے لیکن امن ہے ماں بہن بیٹی امن میں ہے بذر امن میں ہے لیکن پاکستان میں وہ مقامات جو انتہائی حساس مقامات تھے جن کا کام قوم اور ملک اور شہریوں کی نگرانی اور پاسبانی اور حفاظت اب پشاور سیول لائن پولیس لائن کے مسجد میں بھی دماغے ہوتے ہیں خود پولیس والے شہید ہوتے ہیں کراچی میں انتہائی حساس جگہ اس پر دماغے ہوئے خودکش داخل ہو گئے اور یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ ہم چاہے تو کوئی جگہ کسی بھی وقت ہٹ کر سکتے ہیں اب ہم احران پریشان ہے کہ ہماری سیکیورٹی اداری کیا کر رہے ہیں ہمارے انٹیلیجنس اداری کیا کر رہے ہیں جن پر کروڑ ہا خرچ ہوتا ہے پین ساٹھ پیسد ہمارا بجٹ تو خرچ ہوتا ہے دفاع پر تو عام شہریوں کی جان اور مال کے حفاظت یہ دفاع میں آتا ہے تو امن و امان بھی ہمارے ملک کا بہت ہی تباہ ہو گیا ہمارے ملک میں قانون کی اکمرانی نہیں ہے جبکہ بین الاقوامی دنیا کہتی ہے کہ اچھی اکمرانی یہی ہے کہ قانون کی اکمرانی ہو یہاں افراد کی اکمرانی ہے خاندانوں کی اکمرانی ہے یہاں قانون خود اتنا مفلوج ہے جج اتنا خود مظلوم ہے کہ کبھی قبار تو آدمی سمجھتا ہے کہ ان عدالتوں کے آخر ضرورت کیا ہے اب بارہ ایک عدالت کہتی ہے کہ پلان صاحب عدالت میں داخل ہو وہ کہتے ہیں میں تو داخل نہیں ہو رہا ہوں میں نہیں آ رہا ہوں آج بھی ایک گورنر صاحب کا سٹیٹمنٹ بایا ہے کہ عدالت کیا ہوتی ہے جو گورنر کو بھولاتا ہے یعنی یہاں جتنا بڑا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے چین کا ایک پلاس پر گزرا ہے کنفیوشیس ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک قوم کے ساتھ دفاع ہو اور ایک قوم کے ساتھ معیشت ہو اور عدل و انصاب ہو اور ایک چیز دینا پڑے تو کیا چیز دے دے تو ان کے لیڈر نے کہا ہے کہ وہ دفاع دے دے تو پھر کسی نے پوچھا کہ اگر انصاف اور معیشت میں سے ایک دینا پڑے تو انہوں نے کہا معیشت بھی حوالہ کر لے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اگر ایک قوم کے ساتھ معیشت نہ ہو اور ایک قوم کا دفاع نہ ہو وہ کیسے سروائیول کر سکتی ہے انہوں نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ اگر ایک ملک میں انصاف ہے عدل ہے قانون کی اکمرانی ہے تو وہ پیٹ پر پتر بان کر اپنی ملک کا دفاع کر سکتے ہیں اپنی قوم کا دفاع کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک ملک میں عدل اور انصاف کے دروازے بن ہے اور عدالتے اندے بیرے اور گنگے ہیں تو لوگ ملک اور قوم کی دفاع کی بجائے ایک دوسری کے گوش اور ہڈیوں کو کائیں گے آج وہی ماحول ہے یہاں قانون جتنا بھی تکڑا ہے وہ غریب آدمی کے لیے ٹرپک پولیس بھی غریب رکشے والے کو پکڑ سکتا ہے لیکن بڑی گاڑی میں اور جنڈہ بھی ساتھ تو اس پر پھر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے وہ سرخبتی کا احترام نہیں کرتا ہے خود ہمارے ججز کہتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام ناکام ہو گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے پہلا حکم یعیتا کہ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌ عِنْدِي تمہارے درمیان جو ضعیف ہے کمزور ہے وہ حضرت ابو بکر کی عدالت میں طاقتور ہے وَالْقَوِيُ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي اور جو تمہارے درمیان طاقتور ہے وہ حضرت ابو بکر کے عدالت میں کمزور ہے جب تک میں کمزور کا حق اس سے نہ لو لیکن ہمارے ملک میں نظام بالکل الٹا ہے یہی ادارے ہیں جس کی حکومت ہوتی ہیں اس کے اشاروں پر چلتے ہیں کل پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اپنے مخالفین کی جیبوں میں چرس اور اپیون ڈال کر اور جان اللہ کو دینی ہے کہ اعلانات کر کے یہی کہتے تھے کہ یہ مجرم ہے آج وہی عدالتیں پیڈی ام کے ساتھ ہیں وہ ادارے پیڈی ام کے ساتھ ہیں تو جس کے لٹی اس کی بینس کل یہ لٹی پی ٹی آئی والوں کے ساتھ تھی تو یہ سارے بینس سے ان کو دیت دیتی تھی اور آج وہ لٹی ان لوگوں کے ساتھ ہے تو اس طرح ایک بین الاقوامی سطح پر ایک اچھی اکمرانی کے انڈیکیٹر عدل اور انصاب کے بعد وہ اچھی معیشت ہے اب سکول کا بچہ بھی کہتا ہے کہ ہم تباہ ہو گئے پارلیمنٹ کا میمبر بھی کہتا ہے کہ ہم تباہ ہو گئے ہمارا روپیہ کاغذ کا ٹکڑا بن گیا میں ایک فائنانس کے طالب علم کی طور پر کہتا ہوں میں نے پانچ بجٹ پاس کی ہیں خیبر پخت انخواہ میں اور بجٹ کو توڑا بہت سمجھتا ہوں لیکن میں اس حکومت کی اس منطق کو اب تک نہیں سمجھا کہ جو نو اشاریہ ساٹھ ٹریلین آپ کا بجٹ ہے وہ آپ خرچ کہاں کرتے ہیں اور جو با سٹھ ہزار عرب تمہاری اوپر قرضہ ہے وہ قرضہ لیا تو گیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ خرچ کہاں ہوا اس کے نتیجے میں غریب کے زندگی میں کوئی انقلاب تو نہیں آیا اور یہ جو معاشی نظام کی تباہی اور بربادی ہے آج خود اس حکومت کا وزیر داخلہ خواج عاصف صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ ہم سیاستدان بیروکریسی اور سٹیبلشمنٹ تینوں نے مل کر معیشت کا بیڑا غر کر دیا تو میں آج یہ کہنے میں حق بجانی ہوں کہ ہم جو کہتے تھے کہ یہ تین سب کے سب ذمہ دار ہیں پی ڈی ام پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی آج خود انہوں نے اعتراف کیا شبرزیدی صاحب شبرزیدی تھی وہ خود پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کی حکومت میں اپ بی آر کے لیڈر تھے چیئرمن اس نے اس وقت کہا تھا کہ ہم مصنوعی طور پر زندہ ہیں ہم ڈی فالٹ ہو گئے آج وزیر داخلہ نے بھی اعلان کہا کہ ہم ڈی فالٹ ہو گئے ہیں کیا اعلان کرنا کافی ہے یا اعتراف کے بعد اس کرسی پر بیٹنا آپ لوگوں کیلئے کیسے جائز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے اپنے ملک کا بیڑا غر کر دیا صحیح بات یہ ہے کہ ایک حکومت ہے لیکن یہ جو گاڑی ہے یہ کائی میں گرنے والی ہے اس کے چار ڈریور ہے اگر ایک گاڑی کے چار ڈریور ہو تو وہ ریورس تو جا سکتی ہے وہ آگے ایک قدم آگے نہیں جا سکتی یہی وجہ ہے کہ نو مہینوں میں یہ گاڑی آگے نہیں بڑی بجٹ کیا ہے اپنے اخراجات کو اپنے امدن کے مطابق بنانا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خسارہ کم کر لے معیشت کو بہتر بنا لے تو ساب طریقہ آسان طریقہ تو یہی ہے کہ اپنے اخراجات کم کر لے اب ہمارے اندازے کے مطابق پانچ لاکھ پاکستانی سرکار کی گاڑیاں ہیں جس میں روزانہ کم از کم تین ہزار روپیہ کی پٹرول ڈالے جاتے ہیں اب ایک دن کا اگر ایک کروڑ پچاس لاکھ سے زیادہ آپ کا تیل آپ کی بیروکریسی سرکاری گاڑیوں میں خرچ ہوتا ہے یہ مہینے کا کتنا بنتا ہے اور یہ سال کا کتنا بنتا ہے ان کے منٹیننس کے اخراجات ان کے لیے گیراج ان کے لیے ڈرائور وہ اس کے علاوہ ہے تو ایک ملک میں اگر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ شاباز شریف بھی باہر آتا جاتا ہے یہ امران خان بھی کہتا ہے کہ میں نے مغرب کو بہت قریب سے دیکھا ہے یہ بلاول صاحب کہتا ہے کہ میں تو باہری پلا اور بڑا ہوں ابھی ابھی اردو سیکر آؤں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے جو حکمرانی کا مغل بادشاؤں کا جو انداز ہے کیا یہ باہر آپ کو کہیں نظر آیا وہاں تو ہر آدمی خود اپنی گاڑی چلا کر دبتر آتا ہے وہاں تو وزیر اور گورنر اور ان لوگوں کے لیے ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ آدھا آدھا گھنٹا ٹرپک رک جاتی ہے مفت خو رہے ہیں قرض خو رہے ہیں ایک طرف پیسہ نہیں ہے اور دوسرے طرف آیاشیاں ہیں شاہ خرچیاں ہیں اب سرشاہی ہیں تیس بار ہم نے آئی ایم ایپ سے پروگرام لیا میں اپنی پاکستانی قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا حافظے پر زور ڈالے اس سے پہلے بائیس بار حکومت نے اس طرح جھوٹ بولا ہے کہ یہ پروگرام بس لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آسمان سے دودھ کے اور شہد کے بارش ہوگی تمہاری اوپر لیکن تیس پروگرامات ناکام ناکامی سے دو چار ہے یہ مجھے وڑ بینک کے نائب صدر میکو میشمیزی نے خود کہا تھا کہ بابا قرضوں کی بنیاد پر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی شوکت عزیز وزیراعظم تے چار صبحوں کے وزرائے خدانہ اس نے بلایا تھا وزرائے علا بھی تے وڑ بینک کے نائب صدر میکو میشمیزی نے کہا کہ اپنے تردی حکمرانی کو بدلو جاپان سے تعلق رکھتی تھی خاتون تھی جب تمہاری حکمران عرش پر رہتے ہیں اور عوام پرش پر کبھی بھی اس طرح قوم ترقی نہیں کر سکتا آپ حکمرانوں کو پرش پر آنا چاہیے عوام کی طرح رہنا چاہیے عوام کے ساتھ رہنا چاہیے یہ ملک انہوں نے فتح نہیں کیا ہے ان لوگوں کے موجودگی میں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ضرورت تو یہی تھی کہ پی ٹی آئی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی والے وادی پورا کرے عوام کے معیاری زندگی بیلن کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا عوام کا معیاری زندگی تباہ ہوا حکمرانوں کی معیاری زندگی میں بہتری آئی ہے لیکن عوام تو تباہی سے دو چار ہے میں صحیح بات کہتا ہوں لوگوں نے گھر کا سامان بیچنا شروع کیا ہے اس لئے خیارٹی کی ضرورت ہے چاول کی ضرورت ہے اپنے بڑے والدین کے لئے علاج کی ضرورت ہے دو وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے اس وقت عام پاکستانی بیتالیس اقسام کا ٹیکس لے رہے ہیں آپ بھی صحابی لوگ ہیں میں آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں توڑا سا آپ ٹیکسس کا وہ نکالے لسٹ نکالے آپ کی تنخواہ بے شک تیس ازار روپیہ ہو لیکن آپ اپنی تنخواہ سے زیادہ بیتالیس اقسام بیتالیس اقسام کا ٹیکس آپ دے رہے ہیں تو غریب آج بھی تو یہی کر رہا ہے لیکن یہ جو وی آئی پی طبقہ ہے یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ سو اقسام کے مرات لے رہے ہیں ہم نے پورا لسٹ بنایا ہے سو اقسام کے مرات لے رہے ہیں تو میرے بہت ہی محترم بھائیو ان حالات میں چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت کرپشن ختم کرتی قرضہ لینے کی بجائے شاہ خرچیاں کم کرتی قرضہ لینے کی بجائے اپنی تنخواہیں کم کرتی قرضہ لینے کی بجائے اور ایک سو ستر عرب ہے کیا یہ ایک سو ستر عرب کوئی بڑی اماؤن نہیں ہے یہ تو اگر زرداری صاحب شاباز شریف صاحب نواز شریف صاحب امران صاحب عسیق ڈار صاحب یہ جو پانچ دس لوگ ہیں ان کی ظہورت سے زائد جو پراپٹیز ہیں اگر وہ بھی قوم پر نچاور کر لے ہمارے خرچیں ختم ہو سکتے ہیں ہمارا یہ قرض ختم ہو سکتا ہے یہ تو خود شاباز شریف نے شاباز لی کہ ایک پاکستانی نے ترکی میں سیلاب کے متاثرین کو زلزلہ کے متاثرین کو تین کروڑ دیئے تو ہم اس پاکستانی بائی کو سلام پیش کرتے ہیں لیکن میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو تین لاکھ بھی نہیں یہ دیئے نہ وزیر آدم سابقہ نے دیئے نہ کرو نہ وائرس کے دوران نہ سیلاب کے دوران نہ زلزل کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ حکمرانوں نے اپنی طرف سے کوئی قربانی دیو یہ ضرور کرتے ہیں کہ توشہ خانوں کو لوٹتے ہیں یہ ضرور کرتے ہیں کہ ایک دپتر کی وجہ چار چار اور پانچ پانچ دپاتر رکھتے ہیں قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اب مسلم لیگ کے نائب سلر صاحبہ کہتی ہے کہ یہ میری حکومت نہیں ہے جنہوں نے منگائی تمہاری اوپر مسلط کی ہے اس سے بڑا مزاق کیا ہو سکتا ہے قوم کے ساتھ سرکاری پروٹوکول لے رہی ہے سرکاری مرات کے ساتھ تمام تر سرکاری وسائل استعمال کر رہی ہے مسلم لیگ کی حکومت ہے بڑی پارٹی ہے اور ایک ناب صدر مسلم لیگ کی کہہ رہی ہے کہ یہ تو میری حکومت نہیں ہے میری حکومت تو تب ہوگی جب میری باب کی حکومت ہو محترم بھائیو اور یہ جھوٹ آج کا نہیں ہے یہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ حکمران تمہارے ساتھ یہ مزاق کر رہے ہیں ہماری غربت کا مزاق بڑھاتے ہیں کہ ایک وقت کا کانا کائا کرو ایک پیالی چائے پی گزارا کرو اگر یہاں سکون نہیں بھی ہے تو قبر میں آپ کو سکون ملے گا اب سکون کے لیے ہبیں اور آپ کو قبر میں جانا پڑے گا اس لیے کہ مغل شہزادیں ہیں یہ سیاسی پندت ہے یہ سیاسی برہمن ہے یہ اپنے آپ کو برہمن اور ہم عوام کو آپ عوام کو شودر سمجھتے ہیں اس لیے یہی وجہ ہے کہ نظام نہیں بدلتا ہے صرف چہرہ بدلتا ہے بیانات پرانے ہیں صرف ڈیٹ اور فرد کا نام بدلتا ہے سو سال بھی اگر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کو بھی ملتے ہیں عوام کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آسکتا ہے شگر ماپیا لینڈ ماپیا ڈرگ ماپیا الیکشن وہ جیتا ہے عوام ہار جاتے ہیں جس دن ریزلٹ نکلتا ہے اسی وقت عوام رونا دونا اور چند لوگوں کے وارے نیاری شروع ہو جاتے ہیں یہ ملک ہے ایک طرف قرضوں کا حمالیہ ہمارے کندوں پر اور دوسرے طرف پچیسی اپرات کا ایک بیڑا ایک فوج زپر موج وضرار مشیروں کی صورت میں اس لئے ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے احتساب کرنا چاہیے ہمارا تو خیال تھا کہ عدالت احتساب کریں گی نیب احتساب کریں گے وہ نیب اور بڑی والدالتیں اور ججز ان کے ساتھ تو توے کرتے ہیں کہ میرا ججز میرا پیسلہ پلانج میرا کیس پلانج ججز کے عدالت میں ہونی چاہیے پہلے ہم نے سنا تھا کہ میچز فکس ہوتے ہیں اب پتہ چلا کہ عدالت ان کے پیسلے بھی پہلے سے فکس ہوتے ہیں اس لئے ان کا احتساب کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ عوام کا ووٹ ہے میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہی پیسلہ ہے کہ جو قوم اپنی تقدیر بدلنا نہیں چاہتی اللہ تعالیٰ بھی اس کو بدلنا نہیں چاہتا ہے ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفوس ہم یہ اللہ کا پیسلہ ہے ملیشیا نے ترقی کی جاپان نے ترقی کی چین نے ترقی کی یہ سارے مقروض اقوام تھی جاپان پر تو اٹمبم استعمال ہوا تھا ناگا ساکی اور ہروشیما جلگی آتا شکست کائی تھی بین الاقوامی فوج نے وہاں ڈیرے ڈالیتے لیکن اچھی قیادت اور اچھی حکومت کی وجہ سے دوبارہ کڑی ہو گئی وہ ایک معاشی پاور بن گئی میں اس لیے اپنی پاکستانی قوم سے کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالی نے ہر طرح کی نعمتوں سے پاکستان کو نوادہ ہے ہماری صرف ایک کمزوری ہے اچھی قیادت اور اچھی حکمرانی میں عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ جماعت اسلامی عوام کو تنہا نہیں چھوڑی گی جماعت اسلامی عوام کی آواز ہے جماعت اسلامی نے ہمیشہ ایوانوں کے اندر اور چوک اور چوراہوں پر عوام کی ترجمانی کی ہے اس وقت چونکہ تمام سیاسی جماعت اقتدار میں ہیں ہوارے نہیں آرہے ہیں ان کے جماعت اسلامی نے مینگائی کے خلاب روڈ مارچ کیا جماعت اسلامی مسلسل ایک کمپین کر رہی ہے اور میں آج اللہ کی شکر کے ساتھ کہتا ہوں کہ خواجہ آصف کے آج کے اسٹیٹمنٹ اور بیان اور اعتراب کے بعد کہ ہم تباہی کے ذمہ دار ہیں تو میں اللہ کی شکر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہی ہے جو ہمیشہ کی طرح آج بھی تاریخ کی درست سائٹ پر کڑی ہے یہی ہم کہتے تھے کہ آئے میں فاب تو نہیں بچائی گی ہم یہی کہتے تھے کہ سودی نظام کے ساتھ ہم ترقی نہیں کر سکتے ہم یہی کہتے تھے کہ اس گسے پٹے نظام کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور ان کے فیسیلیٹیٹر یہی تین پارٹیاں ہیں جن کو اللہ نے اقتدار دیا بار بار دیا ہر بار انہوں نے قوم کو تباہی اور بربادی سے دوچار کیا یہ جو ایک سو ستر عرب کا نیا انجکشن ہے یہ بھی صرف تین مہینوں کے لیے ہے میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قص کے بعد اگلی قص کے لیے آپ کیا کریں گے آپ لوگوں پر مزید یہ پوچھ ڈالنا چاہتی ہیں پانچ سو ساٹھ عرب مزید آپ لوگوں کو نچھولنا چاہتے ہیں اس لئے یہ قیادت اور پاکستان اب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی جماعت اسلامی نے ایک متبادل نظام تیار کیا ہے معاشی نظام ہمارے ساتھ متبادل ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس حکومت آ جائے تو آپ کیا کریں گے ہم بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے کہ ہم ٹیک کر سکتے آپ نہیں ٹیک کر سکتے آپ ناکام ہو گئے اور ایک بار نہیں آپ سو بار ناکام ہو گئے ہمارے ساتھ اسلامی نظام معیشت کا ایک ایجنڈا ہے زکاة اور روشر کا ایک پروگرام ہے ایک کرپشن کے خاتمے کا ایک ایجنڈا ہے غیر ترقیاتی اخراجات ختم کرنے کا ایک ایجنڈا ہے اپنے مادینیات کو استعمال کرنے کا ایک ایجنڈا ہے اپنے بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا ایک جذبہ ہے ہمارے دریاؤں میں آبِ حیات بہتا ہے اس کو سنبالنا اور استعمال کرنے کا ایک پروگرام ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ثابت بھی کیا کہ جب بھی ہم پر اعتماد ہوا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے ہمارے ساتھ ایک منظم ٹیم ہے ہمارے ساتھ ایک دیانتدار اور باصلاحیت ٹیم ہے لیکن ہمیشہ ہمارا راستہ دیدہ اور نادیدہ قوتوں نے روکا ہے تاکہ پاکستان کو وہ قیادت نہ ملے جو باصلاحیت بھی ہو اور جو کلین بھی ہو جو پاکستان کو آگے لے جا کر وڑ بینک اور آئیم اپ کے غلامی سے نجات دلالے ہم ہمیشہ ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں آج بھی کر رہے ہیں مسلسل ہمارے جلسوں کا ایک سلسلہ جاری ہے اور موجودہ سینیریوں میں ہم نے ستائیس پروری کو اسلام آباد میں اپنی تمام سیاسی قیادت کو بلایا ہے اور اس میں تمام قومی سملی اور سبائی سملی کی امیدواران جن کو ہم نے نامزد کیا ہے اس کو بھی بلایا ہے اور ایک فیسلکن مارکہ اور ایک فیسلکن جنگ لڑنا اور ایک فیسلکن اس نظام کے خلاف اقدام کے لیے ہم ستائیس تاریخ کو انشاءاللہ تعالی قوم کو پروگرام دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم گلی اور کوچوں میں ملک کراچی سے لے کر چترال تک اور گوادر سے لے کر فاران تک اور خاران تک ہم انشاءاللہ تعالی ایک مہم شروع کر رہے ہیں اور اس مہم کی ساری تفصیلات انشاءاللہ میں ستائیس تاریخ کو دوں گا میں تمام صحابیوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں ہماری طرح آپ لوگ بھی پریشان ہیں اور پریشان لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ صحابی اور کالم نویس یہ غریب لوگ ہوتے ہیں اگرچہ اس میں بھی اب ایک وی آئی پی طبقہ تو ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ غریب نہ ہوتے ہم ایسے نہ ہوتے تو یہ نننمے پیسد غریب لوگوں کی پیر ترجمانی کون کرتے ان کے درد اور احساسات کی نمائندگی کون کرتے بہت شکریہ جی ارخان یار یہ کام ہم نے بارہا کیا ہے کئے بار ہم نے سیمینار کیے ہیں معاشی ماہرین بلایا ہے بین الاقوامی معاشی ماہرین کے ساتھ تجاویت شیئر کر کے اس حکومت کو گزشتہ حکومتوں کو ہم نے دی ہے لیکن انہوں نے اینک ایسے لگائے ہیں کہ یہ صرف اپنی مپادات اس میں دیکھتے ہیں عوام کی مپادات ان کو نظر نہیں آتے اس لئے ہم انشاءاللہ چلیں گے عوام کو ساتھ لے کر اگر یہ ایک دوسرے کی یہ ویڈیو وائرل نہ کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو کیسے پتہ چلتا تو جو کام صحابی حضرات نہیں کر سکتے ماشاءاللہ وہ کام آپ یہ لوگ خود کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات مل جاتے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں تو آپ کو کچھ回اد telefon ہے اور آپ کو ہے آپ نے ہمارے کام کیят خسامر کنی ہے زیادر پر ملکہ ہیں کہ یہ یک حضر ہے دیکھئے دماغوں سے تو فائدہ وہی اٹھا رہا ہے جو ہمارا دشمن ہے اور ان دشمنوں کے ہم ہمیشہ مضمت کرتے ہیں لیکن یہ حکومتوں کی کارکردگی پر ایک سوال یا نشان ہے سیکیوریٹی اداروں کی کارکردگی پر ان کے صلاحیت پر ایک سوال یا نشان ہے اور ہم حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ لاشوں کو دپنانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ عوام کر سکتے ہیں آپ دشمن کا مقابلہ کریں آپ سیکیوریٹی مہیا کریں باقی رئیس سوال نا پرمانی تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نظام کے خلاف تو ہم پہلے سے باغی ہیں اور یہ احتجاج کر رہے ہیں آپ اس کا حصہ ہے میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ ابھی گوادر میں الیکشن ہوا لوگوں نے جماعت پر اعتماد کیا پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں الیکشن ہوا لوگوں نے جماعت پر اعتماد کیا اور جب بھی انشاءاللہ ایک شفاپ الیکشن ہوگا لوگ جماعت پر اعتماد کریں گے دیکھیں موسین بھائی موسین بھائی ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تاکہ ہم اس حملیوں میں جائیں عوام کی نمائندگی کریں وہ الیکشن میں حصہ چاہتے ہیں تاکہ وہ انجائی کریں ابھی دو صوبائی سمبلیوں میں ان کی مجارٹی تھی ان کی حکومت تھی ان کا وزیرعالہ تھا اب بڑی کوشش کے بعد طویل محنت کے بعد دونوں نے دونوں اس حملیوں کو ختم کیا دونوں حکومتوں کو گھر بیجا اللہ کا شکر ادا کیا عوام بھی خوش ہو گئے اب کہتے ہیں کہ نہیں انجائی کرنا ہے دوبارہ ہم نے اسی حملی میں دوبارہ آنا ہے اور دوبارہ اپنے وزیرعالہ لانا ہے تو آئے کیوں پھر گھے کیوں پھر واپس کیوں آ رہے ہیں عام آدمی یہ منطق نہیں سمجھ رہے ہم جو بات کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی سے بالکل مختلف ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی دن قومی سمبلی کا اور صوبائی سمبلیوں کا الیکشن ہو اور جب الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ بہتر عرب خرچ آتا ہے الیکشن پر تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ ایک طرف آپ مقروض ہے اور اپنے عملے کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور دوسری طرف آپ یہ کھیل کھیل رہے ہیں اس لیے الیکشن ناگزیر ہے تو ایک الیکشن کرے قومی سمبلی کا اور چاروں صوبائی سمبلی کا یہ ایک ملک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی ستر کا ہو پھر پچاس کا ہو پھر ساٹھ کا ہو تو اس قوم کا کوئی اور کام نہیں ہے سوائے الیکشن الیکشن کا اس لیے میرا مطالبہ عرصے سے یہی ہے کہ ایک الیکشن ہو پوری قوم کا پورے ملک کا اس سمبلی تو ہے نہیں کوئی حکومت تو اس وقت ہے نہیں یہ تو صرف ایک آرینجمنٹ ہے کارٹون ہے نظر آ رہے ہیں کون چلا رہے ہیں ملک کوئی آپ کو نظر آتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنا دیر لگائیں گے اتنا ہی نقصان ہوگا لہٰذا ایک الیکشن ایک دن یونی فارم طریقے سے کیا یہ عام آدمی تبدیلی تو یہی دیکھتے ہیں کہ آٹا سستا ہے یا منگا ہٹرول میں اضافہ ہوا قیمت میں یا کمی تو آرمی چیپ جب سے آئے ہیں میرے خیال میں ان کا یہ کام اچھا ہے کہ بات نہیں کرتے ہیں اور سب سے پہلے وہ کشمیر گئے تھے اس سے کشمیریوں کو ایک اچھا پیغام ملا ہے کہ ہاں ایک آرمی چیپ کی دل میں کشمیر کے آزادی کا ایک احساس ہے باقی آرمی چیپ کے آنے جانے سے آئی جی پی کے آنے جانے سے چیپ سیکرٹری کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک یہ نظام ہے کوئی بھی آرمی چیپ اور کوئی بھی آئی جی پیو اور چیپ سیکرٹری ہو ایسا ہی چلے گا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ قوم مل کر اس نظام سے نجات کے لیے جدوجہت کرے